بقریت کا چاند دیکھنے کے بعد دس دن تک روزہ رکھنے میں شریعت کا قویم ہے کوئی حدیث میں کہیں سراتا نہیں ہے کہ بقریت کا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھو کہیں بھی نہیں ہے نوزل ہجہ کا روزہ ہے حدیث میں عرفہ کا روزہ البتہ یہ حدیث میں ہے کہ ما من ایامن العمل الصالح فیہا احبو الاللہ من حادیل ایام وکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دس دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو نیک عمل میں روزہ بھی ہے تحجد بھی ہے صدقات و خیرات بھی ہیں اس لئے ان دس دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو عام دنوں سے اس کو سواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا یہ کیا لکھا بھئی پیدائی سی خود بچے کے کان میں ازان اور تکبیر کیسے کی جائے کیا واللہ بھئی یہ کیا لکھا بھائی بینہ داری والا شخص ازان یا تکبیر یا نماز پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھانی چاہئے اگر پڑھا دے تو ہو جائے گی نماز پیدائی سی بچے کے کان میں ازان کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ ہے جو پیسے ازان دینے دائیں کان میں فبلے کی طرف اپنا روح کرو دائیں کان میں ازان کیے دو جیسے ازانیں ہوتی بہت زیادہ نہیں چیخہ اس کا پردہ پڑھے جائے گا تھوڑا ہلکی آواز اور گمہ کے لیفٹ کان میں کیا کرو اقامت جلیلی پڑھ لو بس مدر مجزہ والسلام علیکم ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ دعود علیہ السلام نے سات سو شادیاں کی تھی اور حضرت حسن نے ستر شادیاں کی تھی ہمارے گوز نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے البدایہ ون نہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے ستر نہیں اس میں ایک سو بیس شادیاں پر لکھا ہوئے باقی حضرت حسن نے یہ ایک سو بیس شادیاں کیسے کی چار سے زیادہ تو جائز نہیں ہے تو وہ طلاقیں دے دے کے کر دے ایسا بھی ہوا ہے ایک مجلس میں چار شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق نہیں پھر چار شادیاں ایسے بہت کی انہوں نے رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں کیوں تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے جائے بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا سمجھ میں نہیں آرہی بھا لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح بولو بھائی نہیں کیونکہ وہ تو ساس بن گئی بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے ساس سوسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے تو لوگ اس اولاد پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے یعنی ہمارا جو نواسہ ہے اس کا نصب کہاں جا کے ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ فخر کرتے بھئی نبی سے رشتہ داری تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کہ جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہوگی یہی بجائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پر پھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو فَإِنَّهُمْ مِتْلَاقُ ان یہ طلاق دے دیتے ہیں حضرت علی کو اس پہ تھوہا تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلے طلاق دے دیں ہم ان کو رشتہ دیں گے کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نصب والا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نصب کہاں جا کے ملتا ہے تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھر بلے پیشک طلاق دے دیں اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت سو سو باندیاں دیئے ہیں طلاق کے وقت باندی اس زمانے کا قیمتی درین مال ہوا کرتا تھا کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور سو خادم سو باندیاں اس کو دے رہے ہیں تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دو بیویاں تھی ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھک ٹھاک مہر لے گئے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو خافی دینار اور دراہیم تھے اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہے جب ایک نے اتنی دولت دیکھی اس نے کہا اگر اپردست کوئی بات نہیں طلاق مل گئی مگن اتنا پیسہ ٹھک ٹھاک دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلیں یہ پیسہ کچھ بھی نہیں تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھئی اس کو پیسہ چاہیے تا پیسہ مل گیا اس کو بندہ چاہیے ٹھیک ہے یہ میرے نکاح میں رہی تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تھے یہ کہاں حضرت علی کی چار بیویاں تھی ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی حضرت علی نے فرمایا اپنی باندی سے کہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہ بنوں میں کیا کروں شادی کروں تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لئے کیا مشکل ہے رشتوں کی کمی تھوڑی آپ امیر المومنین ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات ہو آپ کے لئے کیا مشکل ہے فرمانے لگے کہ چار بیویاں موجود ہیں کیسے کرلوں تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دیتے ہیں حضرت علی نے فرمایا تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا تو اس سے بتا چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سیکڑوں شادیاں کر سکتے تھے چاروں کو طلاق دیتے پوراً چار بیویاں مل جاتی ان کو لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو راجِ قول اس بارے میں جو ہے جو دلائل کی دنیا میں وہ حضرت علی ہی کا قول ہے اور صحیح حدیث بھی اس بارے موجود ہے باقی حضرت حسن کیوں کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کتنی دولت تھی وہ دولت دے کے اس کی نقصان کی تلافی کر دیا کر دیتے باقی آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ ہم بھی ایک سو پیش شادیاں کریں گے کیونکہ آپ کو ملے گی ایک آدمی میرے پاس آیا میری دنخواہ پندرہ ہزار روپے ہے میں دوسری بیوی تلاش کر رہا ہوں اب اس کا بہنوئی بھی آیا کہ رہا یار میرے جو تنخواہ پندرہ ہزار روپے ہے وہ دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے پہلی کے خرچے تو ہو نہیں رہے دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے میں کیسے رہا ہوں میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رہا نہیں ہماری بہن کے تو خرچے اٹھانی رہا دوسری بھی کر رہا ہے میں کیسے روکوں میں نے کہا روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رہ کیوں میں نے کہا کوئی دے گئی نہیں رشتہ ہے میں نے کہا پندرہ ہزار میں پہلی نہیں مل رہی آج کل اس کو دوسری کا ملے گرے آپ تو خود ترغیب دیتے ہیں میں نے کہا میں لڑکے کو ترغیب دیتا ہوں لڑکی والوں کو تھوڑی کہتا ہوں جس کی پندرہ ہزار ہے پندرہ ہزار میں میں نے کہا لڑکی والے اس سے پوچھیں گے میں بلوں گا بھائی تم پندرہ ہزار میں کیسے گزارا کرو گی اس کے ساتھ تم تیس ہزار والے سے کرو تو لڑکوں کے لیے حکام کچھ اور ہیں خواتین کے لیے کام ہاں کوئی بیچاری اتنی غریب ہوگی کہ اس کے اپا کی پندرہ بھی نہیں ہوگی اس کے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی وہ پندرہ والے سے کر لے گی اور اس کو مشورہ دیں گے بھائی سمتنگ is better than nothing لیکن ایسی آج کل خواتین کے نخریں اتنے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں بھی ہو پھر بھی انہوں نے شاہت ہی پچیس لاکھ والے سے ہی کرنی ہے بیٹھیں گے گر میں تو میں نے اس کو فکر نہ کریں رشتہ ملے گئی بھی اس کو میں نے کہا کہ تلاش کر لو کیونکہ اسلام میں کتنی ہے چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے اسی ترغیب کا فائدہ کیا جب مل رہے ہیں میں نے کہا بھائی ہم ترغیب دیں گے جو شریعت کا حکم ہے باقی آپ کو نہ ملے تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ کو ملے بھی شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کو لازمی ملے گی بھی آپ بیٹھیں آرام سے صبر کریں پندرہ میں آپ کو کوئی وہ ایک عامل کے پاس ایک خاتون گئی تاویز بھائی تھوڑا سے دو منٹ سے رہے ہیں خاتون نے جا کے کہا کہ مجھے ڈاکٹر دیلا دو یعنی میری شادی کرا دو کسی ڈاکٹر سے مجھے اس کا تاویز دے دو اور تاویز کے پانچ سو روپے دی ہے عامل نے شادی کرا دی پتہ نہیں وہ بات میں کوئی چپڑاسی نکلا کیا نکلا تو خاتون عامل سے لڑنے کے لیے گئی کہ میرے پیسے بھی کھا گئے اور شادی بھی ڈاکٹر سے نہیں اس نے کہا پانچ سو روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا پانچ سو روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا تو بھائی پندرہ ہزار ہو پانچ ہزار ہو آپ ضرور چار شادیہ کریں اگر آپ کو کوئی دے 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 تو اس کی علامت ہوگی وہ بیچارہ بہت غریب ہے پھر کر لیں اس بیچاری کو کوئی نہیں مل رہا ہوگا لیکن اگر کوئی خاتون مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا بھائی پندرہ میں اگر گزارہ کر سکتی ہو ٹھیک ہے ورنہ گزارہ تمہارا ہوگا نہیں کیونکہ تمہارے اببہ ایک لاکھ کمارے ہیں تو تمہارے پندرہ میں کہاں گزارہ ہوگا تو ہر ایک کیا حکام الگ ہیں دیکھو قربانی کے بکرے کو ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے بکرے کو ہم زبا کریں بکرے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لیڑ جائے اب تب ہی ہمیں بکرہ جب ٹانگیں چلاتا ہے ہم زبا کرتے ہیں بھاگتا ہے تو ہمیں بکرے پر اتراز بھی نہیں ہوتا ورنہ ہمیں اتراز ہونا چاہیے یار اللہ کا حکم پورا کرنے تجھے اتراز کر رہے تو کیا خیال ہے تو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا بکرہ کہا ہے کہ تجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے زبا کرو مجھے نہیں کہا کہ میں بھی لیڑ جاؤں مجھے اللہ نے کہا بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جاؤں اس لئے میں وہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پی بی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے کہا ہے چار شادیاں کرو تیری بی بی کو نگا گیا اپنی میاں کی چار کرا دو اس کو تو تکلیف ہوگی وہ بیچاری تو وہ تو روئے گی تو رونے تو صبر کرو برداشت کرو گیا بیچاری ہے تو صبر کر سکتے تو ٹھیک ہے تو اس کو کہو سوڑی میں کبھی تنگلوں مجھے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنی میاں کی قرائم میں گیا تو کبھی بھی نہیں جب میاں میں دم ہی نہیں ہے سسرال سے لڑنے کا تو پھر ایک پریق دفع کر کے آرام سے بیٹھ جائیں یوں لوگوں کام ہیں جن میں دم ہے جو لڑ سکتے ہیں سسرال کو میں کہتا ہوں روکو اس کمبخت تو نہیں کرنے دو ملا کرتا ہوں میں سسرال کو نہیں کرنے دو اس کو اسے کہتا ہوں تو یہ دم ہے تو وہ نہیں کرنے دے پھر بھی کر لیں تو یہ مقابلہ ہے بھائی فائٹ ہے جو یہ فائٹ لڑ دی سکتا وہ چار بیویاں رکھ نہیں سکتا فائٹ کر کے کرو کہ تو ٹھیک ہے لڑو بنا کے کوئی تمہیں رشتے دے دے اور تمہیں سارے سسر دامات کا ہے تمہارے سسر کہیں کہ اسلام میں چونکہ بیٹا چار ہیں میری بیٹی سے بھی کر لو اور تین اور بھی کر لینا سسر کو کہیں یہ ترغیب نہیں ہے سسر کو تکلیف ہوتی ہے وہ نیچرل ہے فطری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر سوکر آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبی ایک شاعر ہے شراب نہیں پیتا تھا لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے شراب کھانے میں جاتا تھا دوستیاں تھی تو متنبی نے کہا میرے دوست مجھے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں کہ وہ پیئیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے پیش کریں کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے تو دوستی کا حق ہے کہ وہ شراب کے پیالے پیش کریں لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں آئی بات سمعنے پھر کہتا ہے مجھے نشہ شراب سے نہیں آتا مجھے گھمسان کی جنگوں میں تلوار چلانے سے نشہ آتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے مجھے اگر نشہ میں لانا ہے کسی سے پھڑا کرواؤ لڑائی کرواؤ پھر تلواریں چلواؤ اس سے مجھے مزا آئے گا شراب میں مجھے نشہ نہیں ہے پھر بھی دوستوں کو ملامت نہیں کر رہا کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں چونکہ شراب سے نشہ آتا ہے تو تم ضرور پیش کیا کرو تم اگر پیش نہیں کرو کہ مجھے عشقال ہو گا کہ تم اپنی محبوب چیز مجھے پیش کیوں نہیں کر رہے شائر کا کلام ہے بھائی تو اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ بی بی کو کہیں کہ وہ شہر کو نہ کرنے دیں شہر کو چاہیے کہ دم ہے تو کر کے دکھا لو پوچھتے کیوں یہ اسی طرح ہسی خوشی زندگی گزرے گی آپ کی جو کہ نہیں گزرے گی لیکن سواب بہت ملے گا یہ بہت سارے سوالات میں پھر ٹائم بہت ہو گیا تو سواب کی گارنٹی ہے بھائی حالات کی گارنٹی نہیں ہے سبحانک اللہ ومی حمدی کا نشہ دو اللہ اللہ علیہ وسلم دنستغفیر و قوناتو